اسلام علیکم دوستو کیا حالے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی بہت ہی امپورٹن ویڈیو ہے دانے سکول سٹوڈنٹس کے لیے اور بہت ہی آپ کے لیے گوڈ نیوز ہے گوڈ نیوز آگے جل کے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو قائلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر بھی کر دیا کرے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری حوصلہ افضا یہ ہوتی ہے اور ہمیں اچھی سے اچھی مزید ویڈیوز بنانے کا موقع ملتا ہے تو دوستو ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئے ہے دانے سکول کے حوالے سے اب وہ لیٹسٹ اپ ڈیٹس کیا ہے دیکھیں دوستو پہلے یہ تھا کہ دانے سکول کے اندر ایک ہی سٹوڈنٹ ایک ہی فیملی میں سے ایجوکیشن حاصل کر سکتا تھا فری آف کاسٹ بلکل کوئی چارجز نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ دو بہن بھائی آپس میں اکٹھے دانے سکول کے اندر نہیں پڑھ سکتے تھے جس سے کیا ہوتا تھا کہ ایک تھوڑی سی محرومی ہو جاتے تھی اور ایک ہی گھر میں سے دو بہن بھائی یا دو بھائی یا دو بہنیں بیچاری نہیں پڑھ سکتے تھے اب حالکہ اس میں ایک رول یہ تو تھا کہ جو جڑواں بھائی ہیں یا بہنیں ہیں یا بہن بھائی ہیں وہ تو اکٹھے ایک ہی کیمپس میں ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں یا کسی اور کیمپس کے اندر اب اس میں یہ کافی ارسا آٹھ دس سال اسی طرح یہ سسٹم چلتا رہا اور اس کے بعد ابھی لیٹسٹ اب یہ دانس آتھارٹی کی طرف سے ان کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے سٹوڈنٹس کے پرابلمز کو سمجھا اور میں پنجاب گورنمنٹ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کی اوپر تھوڑا سا سیریس سوچا اب انہوں نے کیا رول بنائے اب انہوں نے رول یہ بنائے ہاں جی بالکل یہ آپ لوگوں کے لئے رول ہے ان پیرنٹس کو میں مبارک بات دیتا ہوں جن کو ان کی بہت زیادہ ضرورتی اب رول یہ ہے کہ ایک ہی کیمپس کے اندر اگر آپ کا ایک بچہ پڑھتا ہے تو اب آپ دوسرے بھی بچے کو فری آف کاسٹ پڑھا سکتے ہیں سکس کلاس سے اب وہ چاہے آپ کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو آسان الفاظ میں میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایک ہی کیمپس میں دو بہن بھائی یا دو بھائی یا دو بہنیں اب پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ ایک سے زیادہ آپ کے بچے پڑھ سکتے ہیں دو تک پڑھ سکتے ہیں تو اس کے لیے سمپل کوئی پروسیجر نہیں ہے سمپل آپ نے ویسے اپلائی کرنا ہے کہ بچے نے فائف کلاس کا امتحان پاس کیا ہو اور بچے کی ایج بارہ سال ہو اس سے زیادہ نہ ہو اور دوسرا آپ کی آمدنی یعنی کہ بچے کے والدین کی آمدنی پندرہ سے بیس ہزار کے درمیان ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب یہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں نے بتائی ہوئی ہیں اس کی اوپر میری دو ویڈیوز آلیڈی آ چکی ہیں ڈسکریپشن میں ان کا لنک ہے اور یہ اوپر سے آئی کارڈ بھی چل رہا ہوگا آپ نے اس کو کلک کرنا ہے وہ ویڈیو ساری آپ کو لگ جائیں گی نظر آ جائیں گی اور اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے ایڈمیشن لینا ہے اور کس طریقے سے جو سلیبس ہے وہ آپ نے پریپیارڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ بڑی ہی آسانی سے اپنے ہی بچوں کے لیے ایک ہی کیمپس میں دو بچوں کو پڑھا سکتے ہیں اب آپ کو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے لیکن اس میں ایک چیز کا آپ لوگوں نے خیار رکھنا ہے کہ بچے کی جو ایج ڈیفرنس ہے اس میں فرق ہونا چاہیے کم سے کم دو سال کا فرق ہونا چاہیے یہ نہیں کہ بچے چھ مہنے سات مہنے آپس میں ہے تو وہ پھر بڑا مسئلہ بن جائے گا ٹھیک ہے جی اس میں چھوڑ چھوڑی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ آلڈی آپ کو میں نے بتا دی ہیں اب آپ آسانی سے اپنے ہی بچوں کو ایک ہی کیمبس میں پڑھا سکتے ہیں دیکھیں دانے سکول کتنا آپ کے بچوں کے لیے سوچتا ہے پنجاب گورنمنٹ کتنا آپ کے بچوں کے لیے سوچتی ہے کہ غریب کا بچہ جو ڈیزرونگ سٹوڈنٹ ہے جیسے امیروں کے بچے بڑے بڑے اچھے سکولز کے اندر پڑھ رہے ہیں جن کی آٹھ ہٹھ دس دس ہزار بیس بیس ہزار پندرہ پندرہ ہزار پر مت کی فیز ہے لیکن جو ایک مزدور آدمی ہے میڈل فیملی والے لوگ ہیں جن کے آٹھ ہٹھ دس دس بچے ہیں یا تین بچے ہیں چار بچے ہیں یا وہ اتنی افورڈ نہیں کر سکتے اب ان کے لیے وہی محول جو پرائیوٹ سکولز کے اندر وی آئی پی محول دیا جاتا ہے وہی اب محول آپ کے بچوں کو دیا جائے گا یہاں پہ بڑے بڑے گراؤنڈز ہیں سپورٹس گراؤنڈ ہیں یہاں پہ بڑے بڑے کلاس رومز ہیں اس کے اندر بڑے کھانے کا بہت اچھی سہولت ہے یہاں پہ میں یہاں پہ ٹیچر ہوں اور یہاں پہ میں چوبیس گھنٹے رہ رہا ہوں مجھے پتہ ہے میں آپ سے تو بھی انیسٹ بات کروں گا جب بھی میں بات کروں گا سیدھی بات کروں گا تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو تو اب آپ کے بچے عالی تعلیم حاصل کریں گے یہاں پہ اچھی سے اچھی بیسیک ایڈوکیشنز حاصل کریں گے اور یہاں پہ جب سات سال گزار لیں گے تب آپ کو یہاں پہ اپنے بچے کے اندر فرق بھی محسوس ہوگا اور آپ کا بچہ زیادہ سے زیادہ امپروومنٹ کرے گا اپنی لائف کے اندر اور اچھے مارکس ہوں گے اچھے جوب ملے گی پاکستان ائر فورس پاکستان نیوی پاکستان آرمی کے اندر پنجاب پولیس کے اندر ہمارے بچے سیلیکٹ ہو رہے ہیں جو دانش میں پڑھ کے آ رہے ہیں اور جو بچہ دانش میں پڑھتا ہے اس کو روہینز بھی ہم کہتے ہیں کیونکہ یہ روہی کا علاقہ ہے ڈیزرٹ ایریا ہے اس وجہ سے ہم اسے روہینز بھی کہتے ہیں تو جتنے بھی روہینز ہیں یہاں پہ دن رات ان کی اچھے طریقے سے ہم لوگ لک آفٹر کر رہے ہیں جیسے اپنے بچے ہوتے ہیں ویسے ہی آپ کے بچے کو ہم ٹریٹ کر رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو آپ کو میسنج مل گیا ہوگا آپ کا کام ہے اپنے بچوں کو داخل کروائیں اور جب بھی آپ دانش سکول بوائز ہاسلپور کیمپس میں ہیں تو میرا نام سر زبیر شاہ متمیٹک سٹیچر فارم جب بھی جمع کروائیں میری حوالے سے جمع کروائیں وہ آپ کو گائیڈ لائن بھی دے دیں اچھے طریقے زن دیں گے اور آپ کے فارم میں کوئی پرابلم ہوگا وہ بھی آپ کو ٹھیک کر دیں گی یا آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں سکرین پہ نمبر بھی چل رہے ہیں یہ نمبر کا کانٹیکٹ مجھ سے کر سکتے ہیں اور آپ آسانی سے آپ آسانی سے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور کلرک سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ساری پرابلمز کلیر ہو جائیں گے